بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک جانے پاکستان کے اندرونی حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان میں مجودہ سیاسی بہران نے سر اٹھایا تب سے پاکستان دشمن اناثر نے اپنے حملوں میں تیزی لا رہے ہیں حقیقی تیوی آپ کو بتائے گا کہ ایک دفعہ پھر افغانستان سے دیشتگردوں نے حملہ کر کے کتنے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا ہے اور اہم ترین کے پچھلے دو سے تین ماہ میں اب تک کتنے پاک فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں ایک جانب ملک دشمن قوتیں پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہیں تو وہی پر اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی ٹاپ کے لیڈرشپ بھی کھل کر پاک فوج کے سامنے آ چکی ہے اس وقت ایسا کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت فوج کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے آج کی حقیقی تیوی کے اس اپیسوڈ میں سرحد پار سے پاک فوج پر حملوں اور پی ٹی آئی بمقابلہ پاک آرمی جہاں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ فائدہ کسی کا ہو یا نہ ہو لیکن نقصان پاکستان کا ضرور ہو رہا ہے ان خبروں کو تفصیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں حقیقی تیوی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل کرنا نہ بولیے گا شکریہ دوستو ایک دفعہ پھر افغانستان سے پاک آرمی پر ایک بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے ان دشتگردوں نے شمالی وزدرستان کی جانب سے پاکستان آرمی پر حملہ کیا اس ہونے والے حملہ میں پاکستان آرمی کے تین جوان شہید ہو گئے ہیں خبر کے مطابق سرحد پار سے بڑی تعداد میں دشتگردوں نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے لیکن یہاں موجود جوانوں نے ان دشتگردوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں لوکل سورسز کے مطابق بڑی تعداد میں جان نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں واپس افغانستان کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا گیا دوستو اسے پہلے بھی پاکستان کی صبح بلوچستان میں پاک فوج پر حملہ کیا گیا جس میں ایک میجر رینگ کے آفیسر شہید ہوئے اور ایک جوان کی زخمیں ہونے کی اطلاعات تھی ایک جانب پاکستان دشمن قوتیں مل کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہو چکی ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے ہی پوری کوشش میں ہے کہ جو قصر پاکستان دشمن طاقتوں سے رہ جائے اس کو پورا کیا جائے ابھی حال ہی میں جب عمران خان نے پاک فوج کے حق میں ایک بڑا بیان دیا تھا کہ میں کسی صورت یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان آرمی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں عمران خان کا یہ بیان قابل تعریف ہیں لیکن اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں ایک جانب پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر لیڈرشپ اب کھل کر پاک فوج کے خلاف آ چکی ہے شاید اس کی بڑی وجہ حالیہ قومی اسلامتی کومیٹی کا اجلاس ہو سکتا ہے کیونکہ اس کومیٹی کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف سادس نہیں ہوئی بلکہ مداخلت ہوئی ہے یہاں قومی اسلامتی کومیٹی کا جو علامیہ جاری کیا گیا تھا وہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں سادس نہیں بلکہ مداخلت ہوئی ہے اور اس کومیٹی کو سابق پاکستانی سفیر نے بھی بریف کیا اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے ٹاپ کے رینما شہبازگل نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کو سادس کے تحت لیا گیا جن لوگوں نے ساری سادس کی آج وہی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سادس نہیں ہوئی بلکہ مداخلت ہوئی ہے آپ نے پہلے تو کہا تھا کہ یہ مراسلہ بھی جھوٹا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سادس نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے تو کیا آپ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں لیکن آج عوام سب جانتے ہیں کہ یہاں میر جعفر کون ہے شہبازگل کی ایک اور ٹویٹ کے مطابق مجودہ ٹیلی گرام کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے چھپایا گیا تھا لیکن ایک محب وطن آفیسر نے خوفیہ اطلاعات شاہ محمود قریشی تک پہنچائی تب جا کر اس وقت وزیر خارجہ نے اس مراسلہ کو حاصل کر کے عمران خان تک پہنچا دیا لیکن اس وقت ہمیں مسورہ دیا گیا کہ آپ خاموش رہیں اس پر بلکل بات نہ کریں اور نہ اس مراسلے کا ذکر کریں دوستو یہ ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے پاک فوج کو کرٹیسائز کرنا کیا یہ سب کچھ ملک دشمن اناثر نہیں چاہ رہی کہ پاکستان کو اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو پائے ایک جانب پاک فوج پر بیرونی دشمن سرحد پار سے حملہ کر رہے ہیں لیکن اندرونی صورتحال اگر ایسی ہوئی تو کیا یہ سب کچھ پاکستان کے مفاد میں ہے اس ساری صورتحال میں کسی کی جیت ہو یا نہ ہو لیکن یقین جانے پاکستان کا نقصان ضرور ہوگا کیونکہ اگر آپ فوج کے وقار کو عوام گرانے کی کوشش کریں گے تو کیا یہ دشمنوں کی سب سے بڑی خواہش نہیں ہے اسی لئے سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے اپنی فوج کا سوچنا چاہیے موسیقی